السلام علیکم اور مزیر مونٹی سری ان سکولز اردو آن لائن کلاس سٹوڈنز اپنی پچھلی اردو کی آن لائن کلاس میں ہم نے سبق نمبر گیارہ اللہ کے دوست کی پڑھائی کی تھی اور آج ہم اس کی مشک کو حل کریں گے آپ نے سب سے پہلے صفحہ نمبر 65 کے اوپر تاریخ اور جماعت کا کام لکھنا ہے اس مشک میں سب سے پہلے الفاظ کے معنی ہیں تربیت تعلیم پرورش حجام کہتے ہیں بال کاٹنے والا نائی بڑائی لکڑی سین چیزیں بنانے والا محنت کوشش اور دوست کا مطلب ہے ساتھی اب یہاں پہ کوئی سوالات ہیں میں ان کے جوابات آپ کو بتاتی ہوں پہلا سوال ہے درزی ہمارے لیے کیا بناتا ہے اس کا جواب ہے درزی ہمارے کپڑی سیتا ہے اگلا سوال جہاز کون اڑاتا ہے اس کا جواب ہے پائلٹ جہاز اڑاتا ہے اگر ہم بیمار ہو جائیں تو کس کے پاس جائیں گے اس کا جواب ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اگلا سوال ہے ہمارے لیے پھل اور سبزیاں کون اڑاتا ہے پھل اور سبزیاں کسان اڑاتا ہے اور آخری سوال ہے اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہوتا ہے اس کا جواب ہے محنت کرنے والا سوال دو ہے درز جملوں کے سامنے ٹک اور غلط جملوں کے سامنے کروس کا نشان لگائیں پہلا ہے حجام ہمارا علاج کرتا ہے یہ کروس ہے درزی پھل اور سبزیاں اڑاتا ہے یہ بھی غلط ہے سوال نے یہاں بھی کروس سگانا ہے اگلا صفحہ استاد علم سکھاتے ہیں ٹک کسان ہمارے کپڑے سیتا ہے کروس سوال نمبر تین ہے اشارے دیکھ کر حروف کو درست تحطیب سے ملائیں اور الفاظ بنائیں یہاں پہ آپ نے یہ اشارے دیکھ کے اور ان حروف کو ملا کے یہاں پہ الفاظ بنانے ہیں پہلا ہے جو حروف ہے وہ ہے سین علیف ڈال تے علیف یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے یہ ہے استاد اس کے بعد ہے ٹے لام پے حمزہ علیف یہ ہوائی جہاز اڑاتا ہے پائلٹ نون میم تے ہے ہے یہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے محنت زے جیم علیف ہے یہ ہوا میں انہے والی تے سواری ہے جہاز اس کا ہے واو دال شین یہ میٹھی چیز بڑی بھی بناتی ہے یہ ہے شہد سوال نمبر چار ہے جملوں کی مناسبت سے ختمہ یا سوالیہ کا نشان لگائیں آپ کو پتہ ہے کہ جملے کے آخر میں جو ہے وہ یہ والا نشان آتا ہے ختمہ لیکن اگر کوئی سوال پوچھا ہو تو جو ہے اور پھر ہم یہ والا سوالیہ نشان لگاتے ہیں یہ درزی اچھے کپڑے سیتا ہے ختمہ کیا آمنہ سیپ کھاتی ہے یہ سوال پوچھا گیا اس لیے یہاں سوالیہ نشان لگانا ہے اگلا صفحہ حسن کیوں بھاگ رہا ہے یہ بھی سوال پوچھا ہے اس لیے یہاں پہ بھی سوالیہ نشان محنت کرنا اچھی بات ہے یہاں ختمہ ابو بزار سے کیا لائیں یہاں پہ بھی آپ نے سوالیہ نشان لگانا ہے سوال نمبر پانچ میں آپ نے کیا کرنا ہے علیف ہٹا کر بڑیے لگائیں اور واحد الفاظ کی جمع بنائیں آپ کو پتہ ہے واحد ایک چیز کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ چیزوں کو تو آپ نے یہاں پہ جو علیف ہے ان سب کو ہٹا کر ان کی جگہ بڑیے لگانا ہے جیسے چوہا چوہے مرغا مرغے لڑکا لڑکے انڈا انڈے تارا تارے گھوڑا گھوڑے اگلا صفحہ سوال نمبر چھے ہیں نیچے دیئے گئے الفاظ میں سے مرزی کے الفاظ چونین اور پانچ ستروں میں بتائیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو اور کیوں یہاں پہ جو ہے وہ یہ الفاظ دیئے ہوئے ہیں اور آپ نے پھر انہی الفاظ کو استعمال کر کے بتانا ہے کہ میں کیا بننا چاہتا یا چاہتی ہوں اور پھر آپ نے یہ پانچ لائنوں میں یہ بتانا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں یہ سوال آپ نے خود کرنا ہے تو سٹوڈنٹ آج کی اس دو آلائن کلاس میں ہم نے سبق نمبر گیارہ اللہ کے دوست کی مشکل کی اب آپ نے ہوم ورک میں کیا کرنا ہے کہ اس سبق کے جو سوالات ہیں یہ اور ان کے جوابات آپ نے اپنی کوپی میں لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے سوال نمبر دو سفہ نمبر پیسٹھ کے اوپر سوال نمبر تین اور چار سفہ نمبر چھے سٹھ کے اوپر سوال نمبر پانچ سفہ نمبر سٹھ اور سوال نمبر چھے سفہ نمبر ارسٹھ کو آپ نے جو ہے وہ کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے اب اگلی اون لائن کلاسہ کے لئے اجازت دیجئے سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ